موسیقی 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 دفن ہے جو شاید درست وقت آنے پر یا جب کوئی کتاب لکھ رہا ہوں گا تو ضرور ذکر کروں گا مجھے اور عظیم بھائی کو کہا گیا رات گھر پر نہ سوئیں مگر وہ نہ مانے اور قتل ہو گئی انہوں نے کہا تھا کہ عظیم احمد داری کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے اس لیے گھر پر نہ سوئیں اور یہی بیغام میرے لیے بھی تھا اس لیے میں اس رات گھر پر نہیں سویا لیکن عظیم بھائی اپنے گھر پر ہی سوئے اور قتل کر دیے گئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ یہاں میں سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے انہیں قتل کی سادشے آگاہ کیا تھا وہ ان کی حفاظت کرنے سے کیوں کاثر تھے دوستو دنیا کی سیاسی تاریخ میں بہت کم سیاست دا ہوتے ہیں جو اپنی شخصیت اپنی تعلیم اپنے کردار اور افکار سے رہتی دنیا تک کے لیے یادگار مثال ہوتے ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا عظیم احمد تاریخ مہاجر سیاست کی بنیاد اور تحریک کے لیے ایک ایسی شخصیت جن کی گفتار کردار اور ادم تشدد کی پالیسی ایک سو نہرہ دور اور رہبر کی حیثیت رکھتا ہے آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائزیشن اے پی ایم ایسو کا قیام گیارہ جون 1978 کو قیام عمل میں لانے والے چند ساتھیوں میں سے ہیں اور انہوں نے پارٹی کا پہلا ہینڈ بیل میری آواز سنو بھی تحریر کیا انہیں مہاجر قوم کی ترقی تہذیب کی درستی تعلیم میں مہاجروں کے آگے بڑھنے اور ملک کے لیے قلیدی کردار ادا کرنے کی بڑی خواہش تھی ان کا اکثر خطاب اس شیر سے شروع ہوتا تھا میری ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا جھکا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا ان کا لکھا ہوا ہینڈ بیل میری آواز سنو آج بھی ایمکیو ایم پاکستان میں انتہائی اہمیت کا حاصل ہے اور فکر و فلسفہ میں ڈاکٹر عمران فاروق کی کتاب نظم و زب کے تقاضے آج بھی پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے عظیم احمد تارک نے ہمیشہ پارٹی پر مشکل وقت میں ساتھ دینے کا بھی تاریخی عمل کیا عظیم احمد تارک کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا نہ قومی نہ صوبائی نہ سینٹ نہ وزارت نہ مشاورت بلکہ صرف تنظیمی کاموں کو دیکھتے رہے مہاجر قومی مومنٹ کا پہلا عوامی جلسہ آٹھ اگست 1986 کو نشتر پارک میں انہی کی چیرمنشپ میں منقفد ہوا شدید مسلدہار بارش کے باوجود یہ ریکوارڈ بریکنگ جلسہ تھا 31 اکتوبر 1986 کو ہیدراباد کی جلسے کے بعد بانے کی گرفتاری کے بعد عظیم احمد تارک نے پارٹی کو سنبھالا اور ہینڈبل وہ تو آگ اور خون کے دریہ اتر گئے ڈاکٹر عمران فاروق کی مدد سے لکھ کر دو دن بعد جامعہ کراچی میں آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے تقسیم کیا ناظرین ایمکی ایم کے کنوینیہ ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی عظیم احمد تارک کو خراجت تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عظیم احمد تارک کی شہادت ایمکی ایم کے لیے سانحے سے کم نہ تھی ان کی خدمات کو مدت و فراموش نہیں کیا جا سکتا ان کی سیاسی اور سماجی زندگی آج بھی کارکنان کے لیے مشعل راہ ہے اور یہ ایسا نگینہ تھا جو تارک راہوں میں ہم سے چھین لیا گیا آج بھی انہیں یاد کر کے ہر آنکھ عشق بار ہو جاتی ہے اور ہم کارکنان تحریک ان کی تعلیمات پرمل کر کے ہی ادم تشدد کے ذریعے سے تحریک کے فلسفے کو عام کر کے عظیم احمد تارک تھے عظیم احمد تارک مدبرانہ سیاست اور ادم تشدد کی پولیسی اور ایک تحریک کا سنہرہ باب ہے جو تحریک کے سنجیدہ اور اصولوں پر چلنے والے تمام رہنماؤں اور ساتھیوں کے لیے مشعل راہ ہیں ایم کیو ایم ہو یا ایپی ایم ایس او دونوں کے بانی کے اصل ہاتھ عظیم احمد تارک تھے ان کے خوبی تھی کہ وہ تشدد کو کسی صورت پسند نہیں کرتے تھے وہ امن کی کھلی کتاب تھے انہوں نے چیئرمن کی حیثیت سے تشدد کے خلاف کھل کر مقالفت کی انیس سو بانوے میں بھی رپوشی ختم کر کے آنے کے پیچھے بھی یہی انصر تھا کہ وہ قوم کو قتل و غارت گری اور غلط ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے میدان عمل میں آئے تھی وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے لیکن اس جراک کو امن دشمنوں نے یکمائی انیس سو ترانوے کو امن کی شما ہر جگہ جلانے سے پہلے موت کی نیند سلا دیا اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن پریس کریں اس کے علاوہ اہلیا نے کراچی کے لیے روزنامت شکپور ہرسٹوال پر موجود ہے